میں محمد علی صدیقی ایڈوکیٹ سپرین کورٹ آف پاکستان اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ایسی ہی ہے جیسے سورج کو چراؤ دکھانے کے متر آدف ہو میں یہاں پہ صرف بسکس کروں گا اپنے ٹاپک کو کہ نیچر آف ڈسپیوٹس ہیں کون سے کمیرشل کورٹ آرڈیننس 2021 کے تحت پہلی چیز تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کمیرشل کورٹ کا بنانے کا مقصد کیا ہے ایک سپیشل لاؤ بنایا کس مقصد کے لیے بنایا یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ پاکستان کے اندر ون سٹاپ جوڈیشل سسٹم ہو جیسے ایک ون سٹاپ شاپ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دکان پہ ہر فسلیٹی پروائیڈ ہوتی ہے اسی طرح پاکستان کے اندر کوئی ایسا جوڈیشل سسٹم ہو کہ جتنی بھی کمیرشل ٹرانزیکشنز ہیں جس بھی نیچر کی ہو ان کے لیے ایک جوڈیشل سسٹم ہو تاکہ کمیرشل انٹیٹیز کو کمیرشل ڈسپیوٹس کے لیے کمیرشل انٹیٹیز کو کمیرشل ڈسپیوٹس کے لیے کسی مختلف فورمز پہ نہ جانا پڑے مثال کے طور پہ ایک کانٹریکٹ ہے کسی کامپنی کا دو کامپنیز کا آپس میں جتنے بھی کمیرشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ملٹی کانٹریکٹس ہوتے ہیں ایک کانٹریکٹ کے اندر ڈیفرنٹ کانٹریکٹس وجود پاتے ہیں مثال کے طور پہ اس کے اندر سیل پرچیز بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر انٹیلیکشل پروپرٹی بھی کبھی ڈسپیوٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر لیزنگ ایشیوز بھی آتے ہیں اس کے اندر فرنچائز ایشیوز بھی آ سکتے ہیں تو ایسی کورٹ بنائی جائے کہ اس کورٹ کے اندر ان تمام ڈسپیوٹس کا حل موجود ہو یہ نہ ہو کہ آپ نگوشیبل انسٹرومنٹ کے لئے آرڈر تھرٹی سیون کا سوٹ فائل کرنے دوسری کورٹ میں چلے جائیں آپ صرف کمیرشل ڈسپیوٹ کے لئے کمیرشل کورٹ میں آ جائیں آپ ریکاوری کے لئے فنانس کورٹ میں چلے جائیں تو بیسک پرپس جو کمیرشل کورٹ آرڈرنس کا ہے وہ یہ ہے کہ it's a one stop judicial system لیکن کمیرشل کورٹ کے اندر جو سب سے چیز important ہے دیکھیں کسی بھی کورٹ کے اندر اس کی jurisdiction بہت matter کرتی ہے کہ کون سے cases یہ عدالت سن سکتی ہے کمیرشل کورٹ آرڈرنس 2021 کے تحت آپ کو صرف و صرف وہی کیسے سننے کا افتیار ہوگا جو کہ کمیرشل ڈسپیوٹ کی definition میں آتے ہوں گے اگر کوئی case کمیرشل ڈسپیوٹ کی definition میں نہیں فال کرے گا تو آپ کو اس کی cognizance نہیں حاصل آپ کو jurisdiction نہیں حاصل یہاں پہ میں بتانا چاہوں کہ یہاں پہ دیکھتے ہوں گے کہ section 72 اور section 74 provisor clause موجود ہے اس act کے اندر اس ordinance کے اندر یہ clause کیوں رکھی گئی time is money جیسے کہ speakers نے بھی کہا ہوگا میں بھی کہتا ہوں time is money کسی بھی کمیرشل انٹیٹی کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا case اتنے لمبے عرصے تک چلے کیونکہ اس کے لیے وقت ہی پیسہ ہے اور یہاں پہ یہ 7274 clause رکھی گئی ہے under the concept of limini control جیسے کہ اس lawship جیسے جوادہ سے نے definitely آپ کو lecture بھی دیا ہوگا اس حوالے سے کہ آپ کے پاس ایک بہت powerful weapon ہے کہ آپ اگر commercial dispute نہیں بنتا آپ straight away اس کو خارج کہ سکتے ہیں even without sending notice to other party لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ you should know کہ what is a commercial dispute اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ کیا ہر dispute commercial nature کا جو ہے commercial dispute ہوگا اس کے لیے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ what is the definition of the commercial dispute اب before going to the definition of the commercial dispute this is a landmark judgment recently passed بھے اس لارسل مستیس جسٹر جواد اسم this is a case between a franchisee of پیزا ہٹ and ملتان development authority pertaining to the violation of a lease deed اس case کے اندر جج صاحب نے بڑا beautifully لکھا کہ commercial courts اس case کو سنیں گی کیا یہ dispute جو اس case کے اندر تھا یا parties تھیں کیا آپ commercial court جیسے آپ لوگ بنے ہیں کیا آپ لوگ اس dispute کو سن سکتے ہیں یا نہیں پہلا صرف جواب تو اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ اس dispute کو نہیں سن سکتے دو یہ کمیرشل دیسپیوٹ کمیرشل دیسپیوٹ کمیرشل دیسپیوٹ کمیرشل کوٹ اورڈلنس 2021 کیا دیکھیں آپ نے جب بھی 7.2 کی پینل پرویجن ایکسرسائز کرنی ہے آپ اگر اس چیک لسٹ کو گزار دیتا ہے then he has a case to be heard by your court دیفینیشن پہ آتے ہیں section 2D کہتا ہے کہ کوئی بھی دیسپیوٹ ہو یا کوئی بھی کلیم ہو یا کاؤنٹر کلیم ہو اگر وہ پانچ لاکھ سے زیادہ کا ہے تو وہ آپ کے پاس آئے گا اسے کم کا ہے تو آپ کو جورس دیکشن نہیں حاصل اگر پانچ لاکھ کا ہے تو پہلا چک cross second چک کیا ہے there has to be a contractual dispute now what is a contractual dispute contractual dispute سے مراجی ہے کہ very first thing there has to be a valid contract between the parties and what is a valid contract it is defined in contract act if there is no contract there is no contractual dispute for example کوئی بھی company ایک procurement کا اشتہار دیتی ہے اور tenders مانگتی ہے کہ میں مثال کے طور پر فلا چیز کی tenders چاہیے فلا چیز کی requirement ہے اس چیز کے لئے مجھے tenders ہوں advertisement آتی ہے bid مانگتی ہیں اس پر چھے companies apply کرتی ہیں different bid آتی ہیں چھے companies کی اس میں سے ایک بندی کی bid select ہو جاتی ہے باقی کے پانچ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے bid کی selection جو ہے وہ غلط کی ہے آر یا آپ کا جو bidding process ہے it is in violation of some paper rules کیا چونکے bidding جو ہے وہ دس کروڑ سے اوپر کی ہے پانچ لاکھ کا چیک آپ نے کروڑ dispute یا وہ contract it has to be in relation to or in direct connection with trade business and commerce اگر اس کا تعلق trade business یا commerce سے نہیں ہے تو وہ contractual dispute بھی آپ کے jurisdiction میں نہیں آئے گا چوتھی چیک list کیا ہے کہ who are the parties to the list کہ آپ کو party کون سی approach کرے گی کس پارٹی کو اختیار ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے اس میں بتا دیا گیا domestic company foreign company firm private person اب یہاں پہ تھوڑا سا details میں جاتے ہیں contractual dispute کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ there has to be a contract اب یہاں پہ ایک جو چیز آپ لوگوں کو آئے گی وہ آئے گی کہ whether it has to be a written contract or you can take the jurisdiction of the oral contracts as well as far as the definition is concerned there is no difference between written or oral contract there is no limitation mentioned in the definition that it has to be a written contract it could either be written or oral contract دونوں contracts کی حد تک جو ہے آپ لوگ jurisdiction exercise کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر normally کیا ہوتا ہے کہ اکثر جگہوں کے اندر business telephones پہ orally ہو رہے ہوتے ہیں کہ phone اٹھایا کہ شام 6 بجے تک آپ مجھے اتنا مال سپلائے کر دیں شام کو 5 بجے آپ کا مال آگیا ہے this is a oral contract so return جو oral کی کوئی تمیز نہیں آئیں what yes ma'am میم بلک میم if you see the section 10 of the contract act what is the contract what is an agreement what is an agreement no ma'am actually there is let me tell you sir meeting of minds is a separate thing first we need to know what is the basic ingredient of an agreement exactly not ma'am no ma'am section 10 doesn't say that it has to be in writing ma'am you are absolutely right but what is there a requirement under the contract act that the agreement has to be in writing the honorable supreme court of pakistan even says that oral contracts are as good as written agreements but they have to be proved there is a strict parameters attached to the proving of an oral agreement whether the contractual dispute the commercial dispute the definition of the commercial dispute in section 2 says anything about that contractual obligation has to be arising from a written agreement or written contract ma'am okay let let me read the section 2 d section 2 d of the commercial court ordinance 2021 states commercial dispute means any dispute claim or counter claim let me go back to the any dispute claim or counter claim arising out of a contractual dispute where the value of the claim or counter claim is 500,000 rupees or more or such other value as the government may notify related to or connected with any transaction of trade business or commerce excluding sale or purchase of immobile property ma'am under this registration act the sale of the immobile property is required to be registered and under the contract act section 10 what are the ingredients of a contract an agreement that is enforceable act law what does enforceability at law means that it has to be between the parties who are competent to contract it has to be done with free consent therefore there should be a lawful object there should be a lawful consideration and it should not be barred by any law these are the five things that are stated in section 10 of the contract act so let me back to my contractual dispute there is no distinction made in this ordinance that only written contracts could be enforced by this court Now sir I will come one thing that is in definition under the five lakhs condition is only attached to claims and counter claims let me read the definition again commercial dispute means any dispute claim or counter claim arising out of a contractual dispute where the value of claim and counter claim where the value of claim or counter claim is 500,000 rupees or more so 500,000 rupees is attached with claim and counter claim it has nothing to do with the dispute because there will be three things that you will look into number one there has to be a dispute or there has to be some claim or there has to be some counter claim so five lakh condition is only attached with claim or counter claim it's a base price is claim or counter claim that if you have dispute dispute which has money involved is performance involved for example I have a contract that you have 15 days in 40 ton gandum provide that is price for example I have a subsequent contract that I will the gandum to supply so if commercial entity comes to this court and seeks the performance of an agreement then what this court has to see it has to see whether there is a dispute or claim or counter claim if he is seeking some claim or in response to that claim there is a counter claim then the value is set as rupees five lakhs sir above jitni bhi ho go go to definitely a paheng ge ab dispute yahi wajahe hai ke intent of legislature yahi tih tih ki legislature ne 5 lakhs jodha sirf claim or counter claim ki hat tih us ne wala waja he bhi liks saktah tha sir yaha sir yaha sir yaha paheng saal alag hai me go hi kya raha yaha paheng joh hai where the value of the claim or counter claim is five hundred thousand where the dispute or claim or counter claim is of value of rupees more than five lakhs exactly exactly so the pecuniary checklist ab sir is me joh ek chiz or ae ghi woh aap ko ye bhi dek ne pade ghi aap ke paas jub case aata hai to us me hai kya what is the issue in it are they seeking for the enforcement by take bringing into notice some dispute or they are claiming something ab jub pecuniary jurisdiction se a gaya to contractual dispute a gaya it has to be related with trade commerce and business trade commerce or business kya hai tino ko a gara combined kare to basically it is an activity for gain activity to do some profit a gara definition dekhen to leave to defend jub complicated mis questions of fact a jay gara wo us ko deny kare dega so matter of evidence to ho gi jub leave us ko accept kare enge to definitely you have us ko jub evidence karen 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 kr karen 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 آپ کو پتہ ہوگا کہ آیا کہ اس کا اورل اگریمنٹ اورل اگریمنٹ کا بھی ایک ٹرش ہولڈ ہے اس اورل اگریمنٹ کے لیے جب وہ اپنی پلینٹ سیکشن سیون کے تحت فائل کرے گا آپ کے پاس تو آپ اس پلینٹ کے اندر پہلے تو دیکھیں گے کہ اس نے لسٹ آو ویٹنسز پروپر لگائی ہے کہ نہیں لگائی وہ آپ کو پہلے اس کی منٹین بلیٹی کے اوپر سیٹسفائی کرے گا جب آپ کو جوڈیشیس مائنڈ کہے گا کہ ہاں واقعی اور جورسڈکشن آپ اس ٹائم ڈیٹرمنٹ کریں گے جب آپ یہ ڈیٹرمنٹ کر لیں گے کہ اگر مثال کہ ہمیں کمیشل ڈیسپیوٹ کو فردر آگے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی چیز ایسی ہے کہ ہر قسم کا کمیشل ڈیسپیوٹ بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا اگر وہ پانچ لاکھ سے زیادہ کا ہوا وہ کونٹریکچول ڈیسپیوٹ ہوا وہ ٹریڈ کامریس اور بزنس سے ریلیٹیڈ ہوا پھر بھی ایک ایسا پوائنٹ آئے گا چیک لیس آئے گی کہ آپ وہاں پہ اس کی پلینٹ ریجیکٹ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے یہ ٹریڈ کی بلیکس لوگ دکشنری میں دیفینیشن ہے ٹریڈ is not a technical word and is ordinary used in three senses exchanging goods اور commodities by barter اور by buying and selling for money purchase and sale of services business occupation and occupation اور regular means of livelihood اب ٹریڈ میں سر سرویسز بھی آ جائیں گی مثال کے طور پر میں ایک وکیل ہوں ہماری ایک professional law firm ہے ہماری professional law firm کسی بھی commercial entity کو services provide کرتی ہے ہمارا ان سے بقاعدہ ایک legal contract ہوتا ہے for providing services outsourcing services اس کا کوئی بھی dispute آئے گا میں آپ کے پاس آنگا if it is more than five lakhs claim کے لیے اور business کیا ہے employment occupation profession اور commercial activity engaged in for gain or livelihood commerce کیا ہے intercourse by way of trade and traffic between different people including not only the purchase sale and exchange of commodities services but also the instrumentalities and agencies by which it is promoted and the means and appliances by which it is carried on in transportation of persons as well as of good ملتان سے کراچی تک سمان جانا ہے contract ہوا ملتان سے کراچی تک جتنے بھی لوگ اس سمان پہنچانے میں شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں آئیں گے ان کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ commerce کی definition میں آئے گی یہ ایک چوتھا چیک لسٹ ایسا ہے جو commercial court ordinance کے اندر ہے اور اس کو commercial dispute وہ dispute ہوگا جو ہو between domestic company and domestic company between domestic company and foreign company between domestic company and firm between domestic company and private person next between foreign companies دو foreign companies کے درمیان ہو between foreign company and domestic company between foreign company and firm between foreign company and private person between private person and private person صد نہیں یہ میں آگیا آ رہا تیشری category firm dispute between firm and domestic company dispute between firm and foreign company dispute between two firms dispute between firm and private person اب چوتھی جو category ہے private person commercial court ordinance کے اندر یہ نہیں لکھا بہا ہے کہ private person and domestic company private person and foreign company private person and firm وہاں پہ جو language use ہوئی ہے وہ use ہوئی ہے domestic company foreign company farm and a private person یا تو foreign company ہوگی یا domestic company ہوگی یا فرم ہوگی اور private person ہوگا between two private persons commercial dispute cannot be taken as jurisdiction by the commercial courts private person جتنی مرضی بڑی trade کر دو دو کروڑ کروڑ تین کروڑ کی transactions کر لے still وہ بندہ private person کے خلاف نہیں آسکتا sir firms registered بھی ہو سکتی ہماری جو professional services ہیں if it is a registered firm professional جہاں پہ جب بھی professional services کی بات کروں گا یا کسی بھی services کی بات کروں گا that services or that organization or that person has to be registered firm اب ان کی definitions دیکھیں کیا ہے ہر firm بھی اس definition پوری نہیں اترتی مرحب پرائیویٹ 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 کپنی کے ساتھ کپنی 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 اس کو شو کرنا پڑے گا کہ ایم working on behalf of either a foreign company or a domestic company مثال کے طور پہ iser جی سر سر یہاں پہ دونوں کورس کو جورسکشن حاصل ہے یہاں پہ چوئیس آ فورم آ جاتا ہے سر اگر کانٹریکٹ میں فورم لکھا ہوا ہے کہ وہ لاہور کرے گا سبشک نہیں لکھا تو سر جہاں پہ cause of action arise وقت کے تحرم وہاں بھی جا سکتا ہے جہاں پہ registered office ہے وہاں پہ بھی جا سکتا ہے سر وائنڈنگ سر سوری آپ کے بات کٹ روں وائنڈنگ آپ as far as my humble view is concerned has nothing to do with the commercial court ordinance 2001 اس میں سر کامپنیز اکٹ 2017 میں special section موجود ہے کہ وائنڈنگ آپ کہاں فائل ہوگا سر وائنڈنگ آپ کا جو cause of action ہے اس کا cause of action ہی ڈیفرنٹ ہے اس کا یہ cause of action نہیں ہوتا کہ جی مجھے گجرا والا میں cause of action فیدا ہوا جبکہ وائنڈنگ آپ میرا ریجیسٹر آفیس لاہور میں وائنڈنگ آپ کا cause of action کیا ہوتا ہے بیسکلی آپ وائنڈنگ آپ کرتے کیوں ہیں سر ناو وہ آفیس کی جو میرا ریجیسٹر آفیس ہے استفراما اگزیکلی سر with due respect now you are mixing between two things وائنڈنگ آپ dispute is totally different اچھا اب سر آپ اس ججمنٹ پہ جب آتے ہیں تو سی پی سی کی اندر جو ہے دونوں چیزیں موجود ہیں کاؤز آف ایکشن جہاں پہ ہوگا وہاں پہ بھی آپ اس کوٹ کو بھی کاؤگنیزنس حاصل ہے جہاں پہ ریجسٹرڈ آفس ہے کامپنی کا اب مثال کے طور پہ ریسنٹلی ہم نے ملتان کسے میں آیا ہوں ملتان کے اندر اب مثال کے طور پہ میں آیا ہوں تو ملتان کے اندر محمود گروپ آف انڈسٹریز ہے ان کا ایشو ہوا لاہور میں لیسکو کے ساتھ لاہور الیکٹرک سپلائی کامپنی کے ساتھ بل کا ایشو ہوا ای فائل ایڈ پیٹیشن اٹ ملتان کیوں بکاوز دی ریجسٹرڈ آفس وز اٹ ملتان تو سی پی سی اس ویری مچ کلیر آن اٹ اگر آپ کو کاؤز آف ایکشن اور ریجسٹرڈ آفس میں اگر آپ دیکھیں گے دن جی وہ چوئیس آف فورم کہ آپ کا کاؤز آف ایکشن کدھر ہے اور آپ کا ریجسٹرڈ آفس کدھر ہے اب سر ہم آتے ہیں کہ پارٹیز کونسی ہو سکتی ہیں جو آپ لوگوں کے پاس آکے اپنا پلینٹ دے سکتی ہیں ڈومیسٹر کامپنی ڈومیسٹر کامپنی کونسی کامپنی ہوگی سر میں اسی طرف یہ آ رہا ہوں لیٹ می کم ٹیٹر ڈومیسٹر کامپنیز کونسی کامپنیز ہیں وہ کامپنیز جو کامپنیز ایک 1913 کامپنیز ایک 2017 اور کوئی ایسا لاہ جو کامپنیز کو ریجسٹر کرتا ہو ایسی کامپنیز جو ہیں وہ آپ کی ڈومیسٹک کامپنیز کہلائیں گی ایسی کامپنی جو کامپنی نہیں ریجسٹرڈ انڈر ایسی کارپریٹ لاغ پاکستان بھی ایسی کامپنی اب سیکنڈ آتے ہیں فرم سے کیا مراد ہے فرم سے مراد پارٹنشپ کنسرن ہے یہاں پہ ایسی کامپنیز ایک the partnership act 1932 meaning thereby کہ جتنی بھی sole proprietorships ہیں وہ ساری کی ساری ڈاؤسٹ ہو گئی ہیں whether they are registered or not اب تیسے پہ آجیں foreign company سے مراد ہے foreign company سے مراد ہے any company or body corporate incorporated outside Pakistan پہلی چیز ہے کہ it has to be incorporated under the corporate law of that country پہلی چیز دوسری چیز کیا ہے کہ it has to be have a place of business in Pakistan یا اس کا یہاں اپنا place of business ہو یا اس کی یہاں پہ کسی کے ساتھ arrangement ہو lizen ہو جیسے میڈم نے فرمایا تھا کہ private اس صورت میں آئے گا جب وہ foreign company کو represent کر رہا ہوگا foreign company کا یہاں place of business ہونا چاہیے یا اس کا یہاں پہ کسی کے ساتھ lizen ہو lizen کیسے طرح ہوگا یہ place of business کیسے ہوگا یا تو وہ خود operate کر رہی ہوگی یہاں پہ یا پھر through an agent آ رہی ہوگی اگر وہ through an agent نہیں ہے اور خود بھی نہیں ہے پھر بھی وہ operate کر رہی ہے تو electronic mode کے through operate کر رہی ہے پھر بھی وہ foreign company کہلائے گی اب یہاں پہ جو ایک سب سے بڑا drawback ہے میرے نزدیک اس definition کے اندر not every investor or merchant doing business in Pakistan from outside Pakistan holds a company incorporated under their corporate law it might be a limited liability partnership it might be a limited partnership it might be a simple partnership registered as per their partnership law تو پاکستان کے اندر آپ کے پاس صرف اور صرف وہی foreign company آئے گی جو as a company یا body corporate registered ہوئی ہوگی وہاں پہ اور جس کا یہاں پہ place of business ہوگا یا تو اس کو خود operate کر رہی ہوگی یا اپنے کسی agent کے through operate کر رہی ہوگی physical بھی ہو سکتا ہے electronic mode بھی ہو سکتا ہے اب چوتھی چیز جو بڑی important ہے اس کے اندر وہ ہے لفظ use ہوا ہے سر یہاں پہ private person اگر میں اس کو پڑھوں تو یہ لکھا ہے between a domestic company foreign company or a farm and a private person اگر تو یہاں پہ لفظ لکھا ہوتا an individual ٹھیک تو آپ اس کو صرف human being کہہ سکتے تھے the legislature intently use the word person here as far as the law is concerned person دو طرح کے ہوتے ہیں either human beings or artificial legal person جس کو legal person بھی بھولتے ہیں یہاں پہ ایک ایسی ambiguity ہے جس کا فائدہ ہم lawyers اٹھائیں گے کیونکہ دیکھیں اگر آپ straight away دیکھیں تو کوئی بھی sole proprietorship جو registered ہو وہ آپ کے پاس نہیں آسکتی کیونکہ وہ firm کی definition میں نہیں آتی وہ domestic company کی definition میں نہیں آتی وہ foreign company کی definition میں نہیں آتی being a lawyer i will bring it into the definition of a private person under the guard of term person میری sole proprietorship ہے if it is registered as per the registration laws of Pakistan then it's a legal person sir یہاں پہ condition کیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کے زیور name یا trade name سے business کرتے ہیں لیکن status ان کا کوئی نہیں ہوتا فرم they're not person person ہے نام میں company لکھاتا سار نہیں سار میں مرز کرتا مثال کے طور پہ ABC ہے میری company ABC corporation جا ABC کچھ ہے میرا اگر تو میں نے اس کو registrar of firms کے پاس as a sole proprietorship registered کروایا ہوگا تو پھر اگر میں نے اس کو کسی بھی law کے تحت registered نہیں کروایا اس کی سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہی نہیں بنائی ہوئی اس کی سیل ہی نہیں میں پرپر طریقے سے کی تو میں پھر پرسن کی دیفنیشن میں نہیں آنگا یہ پرابلم یہ پرابلم آئے گی کہ بہت ساری نام اس طرح سے پرابلم کے آئیں گے کہ وہ ایسی سمجھ لگی جیسے کامپنی ہے اچھا اس میں جنا بتاتا ہوں سیر سی پی سی کہتی ہے کہ اینی سول فائل با ایک کورپریشن پارٹنرشپ پر اٹیاج ٹویٹ ٹھیک ہے آپ کے پاس پلینٹ آئے گی آپ پلینٹ دیکھیں گے کہ آیا انہوں نے کمپنی ہے تو بورد ریزولوشن لگایا ہے ان کے پاس انکرپریشن سیٹیفیکیٹ ہے اگر یہ پارٹنرشپ فرم ہے کیا انہوں نے فرم سی لگایا ہے انکرپریشن کا اگر یہ سول پروپریٹرشپ ہے جیسے ہم اگر پرسن فائلڈ ٹھیک سر تو یہاں پہ آپ کو ایک ایشو آئے گا پرائیوٹ پرسن کی ڈیفینیشن کیونکہ پرائیوٹ پرسن کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے جی سر سر اس میں دو رائے میں دے سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ اگر میں ڈیفینیشن پڑھو تو یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہیں بھی کہ پرائیوٹ پرسن اینڈ ڈومیسٹک کامپنی اور اگر آپ دیکھیں سر اس کا سیکشن ٹو ڈی سب سیکشن سکس ہے سر میں وہی ارز کہہ رہا ہوں وہی ارز کہہ رہا ہوں اف آئی وڈ بی دیئر لائر میں کرواؤں گا وہ میں کیسے فال کرواؤں گا کیوں کہ ایوہ 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 دیسپیوڈ وید ایسن جی پیل اب ایسن جی پیل کیا ایسن کامپنی ہے آنسر is یس بکاوز ایسن ریجسٹرد اندر دی کامپنی آردنیس 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 سر آپ کی بات ٹھیک ہے سر ای ڈو اگری ویڈ بٹ ویر اب یہاں پہ میں آپ کو چیز بتاؤں اس قانون سر اس قانون کے اندر سر اس قانون کے اندر سیکشن نائنٹین ہے اور رائیڈن ایفیک کلاوز ہے اب میری تھوڑی سی آر سن سر سر وہ کر رہ میں ایڈ پہ جو میری اس لاش سلائیڈ ہے وہ یہی ہے نون اب سن اور رائیڈ کلاوز اس کا افیق کیا ہوگا آگے چلے سر وہ این پہ میں آپ کو بتاتا ہوں there is a slide regarding that non obstant clause I will bring it into end a private person میں being a litigation lawyer I will bring the artificial legal آپ determine کریں گے وہ بار اس نے cross کر لیا پھر آپ determine کریں گے whether there are contractual obligations اس نے contractual obligations کا بار بھی اب کر لیا پھر آپ دیکھیں گے whether that contractual obligations relates to a contract which is connected to trade business اور commerce دونہ چیزیں آ جائیں گے direct connection بھی آجے گا relation بھی آجے گا اگر اس نے وہ بار بھی cross کر لیا پھر آپ دیکھیں گے whether he is competent to file the suit whether he can be a party to the list what whether he is a domestic company or foreign company or firm or private person اگر اس نے یہ ساری چیزیں عبور کر لیں پھر آپ کو اس کی jurisdiction حاصل ہو جائے گی لیکن اس کے اندر اب اگر آپ اس definition کو دیکھیں تو یہ بہت confusing سی definition ہے میرے نزدیک کیونکہ اس definition کے اندر آپ کا ہر طرح کا commercial dispute آتا ہے صرف آپ کی بات کی طرف آتا اگر ہم دیکھیں کہ انڈین commercial court act نے یہا پہ کیا کیا دیکھیں انڈیا کے ساتھ اس لئے میں comparison کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا jurisprudence almost same ہے ہماری realities بھی almost same ہماری transactions بھی almost same ہیں انڈین law کے اندر اگر آپ commercial dispute کی definition دیکھیں گے پہلے commercial dispute سے میں آؤں گا اس کا section 12 ہے section 12 سے کہتا سوری section 11 ہے section 11 کہتا ہے bar of jurisdiction of commercial courts and commercial divisions not withstanding anything contained in this act a commercial court or a commercial division shall not entertain or decide any suit application or proceedings relating to any commercial dispute in respect of which the jurisdiction of the civil court is either expressly or impliedly barred under any other law for the timing enforced Indian commercial courts نے اس کا حل جے نکالا انہوں نے کہا کہ اگر کسی special law کے تحت کسی special court کو jurisdiction حاصل ہے اور special law civil court کی jurisdiction oust ہے تو commercial courts کو اس jurisdiction یا اس commercial disputes پہ jurisdiction حاصل نہیں ہے unfortunately we don't have that clause in our commercial courts ordinance 2021 but what we have what we have we have that overriding effect clause what does it say section 19 says let me straight go to 19 2 no court other than a commercial court shall have or exercise jurisdiction with respect to any matter to which the jurisdiction of a commercial court extends under this ordinance is straight away that commercial dispute which commercial dispute definition comes to this court has done this court jurisdiction has done سر میں اپس طرف آ رہا ہوں میں نے وہی ججمنٹ کوٹ کی ہے 2017 اس کے اندر یہ تھا کہ سر ایکسپشن چھوڑ دیں سر ایکسپشن چھوڑ دیں اگر اس کو دیکھیں گے تو this is the most powerful ordinance ever legislated in the history of Pakistan granting full-fledged powers to the commercial courts regarding any commercial dispute that comes within the domain of the definition of the commercial dispute under this ordinance but there is an exception to this rule now what is that exception to this rule while applying this general rule we need to see what is the real intent of the legislature what is the purpose for which these special laws have been enacted اب سے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ کیا کمیشنل کوٹس کوٹس of interpretation ہے کیا کمیشنل کوٹس کوٹس of interpretation ہے نو کوٹس of interpretation کون سی ہیں کونسٹیوشنل جوریزکشن ہائی کول جارنبل سپرنگ گروڑ پاکستان جب آپ کو کلیر کٹ ایک کلاوس دے دی گئی تو کیا آپ purpose object of the other legislation کو interpret کر سکتے ہیں کیا آپ اس کو interpretation کر سکتے ہیں کہ نہیں جناب purpose of legislature جو تھا recovery of finances میں یہ تھا کہ چونکہ وہ finances related ہے تو اس لئے وہ special تھا تو اس وجہ سے یہاں exception rule لگے گا اب یہاں پہ سر ایک چیز میں نئے تدب سے بدالا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو interpret کر دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں no the law laid down سید مشاہد شاہد اسے ایف آئی اے in 2017 سی ایم آر ون ایٹ gives a room to the commercial court commercial court کہ نہیں آپ نے purpose of the legislature دیکھنی ہے اور آپ اس پہ کوئی interpretation کر دیتے ہیں تو that would be a case fit for interpretation by the honorable supreme court of پاکستان کیوں کیونکہ اگر آپ اس law کو دیکھیں تو آپ کے اوپر high court کی applied jurisdiction نہیں ہے یہ نہیں ہے جیسے family court میں جیسے sorry آپ کے اس میں financial institution ordinance میں applied jurisdiction high court کی ہے یہاں پہ آپ کی جو applied jurisdiction آپ کے اوپر وہ high court نہیں ہے it's a tribunal اور tribunal کے اوپر جو jurisdiction ہے it is directly supreme court of پاکستان and supreme court of پاکستان can take jurisdiction if there is a question a complicated question of law is involved mixed question of law is involved and this is a mixed question of law that requires interpretation تو میری humble جو یہاں پہ view ہے وہ یہ ہے کہ جسنا سر نے کہا کہ اگر کوئی special law کسی special purpose کے لیے بنا ہوا ہے تو you may dismiss the petition while taking taking guidance from that special or overriding effect clause آگے supreme court یا آپ کا applet tribunal decide کرے گا کہ whether your decision was right or not کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ایک ایسا flood gate کھلے گا کہ ہر بندہ اپنا commercial dispute لے کے آپ کے پاس آ جائے گا جس سے آپ کی judiciary جو ہے judicial system جو ہے وہ collapse بھی ہو سکتا ہے اور disturb بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پھر آپ parallel jurisdictions میں چلے جائیں گے میرا بینک کے ساتھ کرزے کا جتہ تنازہ ہے میری وہاں پہ سکویفر declaration فائل کرتا ہوں وہ کہتے ہیں تم انٹینیبل ہی نہیں ہے میں واپس لے تو اور آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جناب آپ کو جو جوریس ڈیکشن آسلہ section 19 2 کے تحت تو یہاں پہ being a litigant lawyer میں تو اس کا benefit لینے کی پوری کوشش کروں گا but being the most best minds of the judiciary آپ نے ہمارا راستہ روکنا ہے otherwise there would be an endless litigation the purpose for which commercial courts are established that would get frustrated تو یہاں پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قانون کے اندر یہ ایک سکم موجود ہے اب limitations کیا ہیں ہمارے سلاو کے اندر ابھی جیسے ہم نے سلاوٹ سب جواد حسن صاحب کا پیزہ ہٹ والا کیس میں نے بتایا اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ commercial dispute ہے تو it has to be seen by the commercial court اور body corporate incorporated under the corporate laws of the other company it is neither a partnership firm registered under the partnership act partnership at 1932 nor it is a private person اب یہاں پہ آپ کو confusion ہوگی کہ person تو ہے لیکن وہ private person نہیں ہے it's a state own agency it's a state own statutory body lipali limitation کہ اس کے اندر state agencies اس کی instrumentality statutory bodies autonomous bodies created under any law شامل نہیں as to commercial dispute کی definition جس وجہ سے بہت سی confusion پیدا ہوگی جس وجہ سے جو foreign investment ہے جس کے اکثر cases statutory bodies کے against ہوتے ہیں وہ آپ کو knock نہیں کر سکیں گے اور جو ایک foreign investor کا mind ہوگا کہ جناب commercial courts منگی میں جلدی سے جاؤں جلدی سے اپنے dispute کراؤں وہ frustration کا شکار ہو جائے جس وجہ سے say business environment کو خطرہ ہے what is the third thing foreign company کی definition exhaustive نہیں ہے it does not include the partnership firms that are registered in the partnership laws in their host country number four private person کی definition missing ہے جس کا فائدہ ہم leading and lawyers اٹھائیں گے جس پہ interpretation ہوگی جس پہ بحث ہوگی number five commercial disputes among merchants traders professionals industrialists not falling within definition of domestic company foreign company and firm یہ نہیں ہے پاکستان کے اندر 40 to 45 percent business without having a company ہو رہا ہوتا ہے without having a partnership concern ہو رہا ہوتا ہے phone پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناہ میں retail business کرو مجھے بھیج دو وہ جب اس definition میں نہیں آئے گا تو اس بچائے کمرشل dispute کدھر جائے گا اس کو پھر وہیں civil dispute میں جانا پڑے گا scope limited کر دیا ہے تو میں اپنے lecture کا اختتام اس بات سے کروں گا کہ دو چیزیں بڑی important ہیں کہ you should know that your jurisdiction is upon which cases and that is determined by the definition of the commercial dispute as stated in section 2D number two there is no proper clause in commercial courts ordinance 2021 that oust your jurisdiction regarding the commercial disputes which comes within the domain of another special law اور اس کے لئے چونکہ ہم اگر یہ rule بھی فالو کریں کہ later in law prevail کرے گا تو that will frustrate the judicial system of Pakistan اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ commercial court ordinance بنانے کا مقصد پاکستان میں یہی تھا there has to be a one stop judicial system one stop judicial shop تا کہ ہر قسم کا commercial dispute جہاں پہ effectively decide ہو سکے thank you any questions